تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں سردیوں کی بہت خاص ریسپی جو کہ بہت کم ٹائم میں بہت مزددار بن کر تیار ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں سردیوں کی بہت خاص ریسپی تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں سب سپیل لیتی ہوں وہ یہاں پر ایک باول جس میں ہم توڑ کر ایک انڈا ایڈ کریں گے پہلے ہم انڈے کو کسی اور بڑھتے میں ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد جس میں ہم نے سارے انڈے ایڈ کرنے ہیں اس باول میں انڈے کو ایڈ کروں گی یہ ایک چھوٹی سی ٹپ اور ٹیکنیک ہے یعنی کہ اگر یہاں پر میں نے پانچ انڈے لیے تو سارے اگر میں ایک ہی باول میں ایڈ کروں گی توڑ کر تو ایسا اگر ہوا کہ پانچ انڈا خرام نکلا تو پھر باقی کے سارے انڈے بھی آپ کے ویسٹ ہو رہیں گے اور آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے اور محنت بھی اسی طرح سے آپ ایک ایک انڈا کر توڑ کر پہلے کسی اور باول میں اس کو ایڈ کریں اور پھر جس میں آپ نے فائنل سارے انڈے ڈال لیں ہو اس میں ایڈ کر لیں یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے اس کو لازمی فالو کی جگہ بہت ہی ہیلپفول ہوگی اب چلی چلتے ہیں ریسپی کو بنانے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لیتی ہوں ایک ساوس پین جس میں میں ایڈ کروں گی دو کپ دودھ اب یہاں پر دودھ کی کونٹیٹی اب کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن پھر اس کے کورڈنگ آپ کو انڈوں کی کونٹیٹی بھی کم یا زیادہ کرنے پڑے گی اب چار انڈے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور دو کپ دودھ کے لیے چار انڈے بہت انف ہیں اب میں نے اس میں ایڈ کی ہے چینی اب چلی اس میں ایڈ کروں گی اپنے کی بہت بھی کلر اب اس کو مکس کر لیتے ہیں تاکہ انڈے کی یہ یوک ہے دودھ میں ہل ہو جائیں اور سارے انڈے آپس میں اچھے سے ہل ہو جائیں فلیم کو اب نے ابھی بھی ہون نہیں کرنا جب تک انڈے آپس میں اچھے سے گھول نہیں جاتے تب تک ہم نے فلیم کو ہون نہیں کرنا اب انڈے جو ہے اچھے سے ہل ہو چکے ہیں فلیم کو میں نے ہون کر دیا لیکن بہت ہی لو فلیم ابھی ہم نے اون کی ہے میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی کہ آپ نے کس پوائنٹ پر اس کی فلیم اس کو میڈیم کرنا ہے یا پھر ہائی کرنا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے الائچی اگر آپ کے پاس الائچی پاؤڈر آویلبل ہو تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ ثابت الائچی اس کو کھول کر ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا ساتھ ساتھ انڈوں کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی اب اس پیچولا کو مسلسل ہم نے حالاتے رہنا ہے تاکہ جو ہمارا ٹیسٹی سی ریسپی ہے وہ نیچے نہ لگیں کیونکہ انڈے بہت ہی جلدی نیچے لگنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس سے آپ کی ریسپی خراب ہو جاتی ہے سائیڈوں سے بھی آپ نے اچھے سے اس کو ساف کرتا رہنا ہے تاکہ جو انڈے ہیں وہ سائیڈوں پر نہ لگیں اور اس سے آپ کے جو ریسپی اس کا ٹیسٹ میں بہت فیکٹ پڑے گا اگر جو ریسپی ہوگی سائیڈوں پر لگ جائے گی انڈے بہت زیادہ اس سے ویسٹ ہونے کا بھی ڈر ہے سپیچولا کو ہم نے میں سلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگیں اور آہستہ آہستہ سے جو ہمارا بیٹر ہے وہ بھی گڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب اس پوائنٹ پر جو فلیم ہے اس کو ہم نے میڈیم کر دیا ہے اب یہ ریسپی اچھی طرح سے پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس پوائنٹ پر اب آپ نے اس میں سپیچولا مسلسل ہلاتے رہنا ہے ویڈیو دیکھتے دیکھتے اگر یہاں پر پہنچ چکے ہیں تو خوبصورت سا کمنٹ کر دیں ایک لائک کر دیں ویڈیو کو اپنے دوستوں یا فیملی میمبر کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اور آج کال یہ سردیوں کے بہترین ریسپی ہے میں مہمان جب آپ کے گھر میں آئے ہوں یا پھر آپ نے سردیوں میں کچھ بہت ہی ڈیفرینٹ سا اور جلدی سے بننے والا کوئی ایسا کھانا بنانا ہو جس سے آپ کا ٹائم بھی بچے اور آپ کی بہت زیادہ محنت پر نہ لگے تو ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ دیکھیں اس پوائنٹ پر ہم نے اس میں اٹھ کر دنا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون دیسی گھی کا اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ اس میں کوکنگ آئل یا پھر ڈاڈا گھی یا پھر کوئی اور گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دیسی گھی سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا ہماری ریسپی کا فلیم کو اس پوائنٹ پر ہم نے پھر بلکل لو کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہماری ریسپی ہے کافی گاڑی ہو چکی ہے اور اس طرح سے اس کی ٹکونسسٹینسی ہے وہ بن چکی ہے تو اب یہ بلکل تیار ہے فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو کرتے ہیں ڈی شاؤٹ تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی بہترین بہت ہی کم ٹائم میں بننے والی ہماری انڈے اور دودھ کی ریسپی بلکل ریڈی ہے انڈے تو ویسے بھی سردیوں میں آپ لوگ بہت کھاتے ہوں گے اس طرح سے اگر آپ انڈے کھائیں گے بچوں کو کھلائیں گے تو بہت ہی فائدہ مند ہوں گے اور بہت ہی مزے کے لگیں گے ریسپی پسند آئی ہو لاجوا پکان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور اگر آپ نے فول ویڈیو دیکھئے تو پیارا سا خوبصورہ سا کمنٹ کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو دھیڑوں خوشیاں دیں اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ خوش رکھیں انشاءاللہ ملتے ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ